شاداب کو دماد بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سقلین مشتاک نے دو اہم وجوہات بتا دیں رشتہ شاداب نے پھیجا تھا پاکستان ٹیم کے سابق کو سقلین مشتاک نادر علی کے پاڈکیسٹ میں شریک ہوئے جس دوران میں اس بان نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے شاداب خان کی کس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے انہیں دماد بنانے کا فیصلہ کیا سوال کے جواب پر سقلین مشتاک نے بیٹی کا رشتہ شاداب کے ساتھ تیہ کرنے سے متعلق بتایا کہ رشتہ شاداب کے گھر والوں کی طرف سے آیا تھا شاداب کی والدہ اور والد گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب سی بات کی وہ یہ کہ بیٹی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی شادی تو کرنی پڑتی ہے شاداب کی والدہ نے یہ بھی کہا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھا بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے اس کے بعد میں نے ان سے دو دن کا وقت مانگا اور کہا کہ آپ اور ہم استخارہ کرتے ہیں پھر جواب دیں گے سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ شاداب کی دو عادتوں کو دیکھ کر میں نے انہیں داماد کے طور پر قبول کیا پہلی یہ کہ شاداب کی والدہ نے بتایا کہ بیٹے نے ان سے کہا کہ والدین میرے لیے رشتہ دیکھیں دوسری بات شاداب پانچ وقت نمازی ہے میں نے جتنا عرصہ شاداب کے ساتھ گزارا مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی شاداب نماز پڑھنے کے لیے سب کو بلانے کے لیے دروازے کٹ کٹاتا تھا اس کی یہ بات مجھے پسند تھی سکلین مشتاق نے بتایا کہ ان دو چیزوں کو سوچ کر میں نے شاداب کو بطور عدامات قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے دو دن بعد میں نے دونوں کی منگنی کر دی اس کے دو دن بعد بیٹی کا نکہ ہو گیا جو میں نے خود پڑھایا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں